مسیح یسو میں آپ سب کی اسلامتی ہو آج جو زبور ہم کرنے جا رہے ہیں زبور 122 ایک بار پھر آج ہم اس کو جس طرح میں ویڈیوز اپنی ڈالتا ہوں میں ہر زبور کی جو ہے پانچ سکیل آپ کو بتاتا ہوں ہم سی سے کر چکے ڈی سے کر چکے سی شاپ سے کر چکے سوری ڈی سے کر لیا ڈی شاپ آج جو ہم سکیل کرنا جا رہے ہیں یہ کہلاتا ہے ای میجر تیسرا سفید اور ای میجر اس کو انگلیش میں کہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو باجے کیلئے سکھا رہا ہوں ہارمونیم سکھا رہا ہوں لیکن میں کی بورڈ پہ بتا رہا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے نام ہے تو جو لوگ باجہ بجانے والے ان کو انگلیش نہیں پتا ہوتا کہ انگلیش جو ویسٹرن تھیوریوس کے اندر ان نوٹس کے کیا نام ہے اس نوٹ کو کہتے ہیں ای سکیل ای میجر چھیک ہے سی ڈی ای تو یہ پانچ ایک دو تین چار پانچ ایسے سکیل ہیں جو چرچز میں اور نورملی ہر چاہے وہ بگنر لیول کا بجانے والا ہو یا انٹرمیڈیٹ پلیئر ہو یا پروفیشنل ہو یہی پانچ نوٹس جو ہیں انہی پہ زیادہ تر لوگ گاتے ہیں کسی کا بہت زیادہ عالی قسم کا ریاض ہے جو گانے والے ہیں وہ پھر یہ پانچوان یا چوتھا کالا اس پہ گانا تو بہت مشکل ہے تو یہ نورملی وہ سکیل ہیں جن پہ چرچ کی اور خاص طرح پہ جو فیملز ہوتی ہیں جو چرچ میں ہماری بیٹیاں یا لڑکیاں گاتی ہیں ان کے لیے یہ سکیل بہت اچھا ہوتا ہے جو کوئی باجہ بجانے والا ہے وہ اپنی کوائر کو اسی سکیل پہ پر پیکٹس کرا سکتا ہے اس کو کارڈ کو کیسے پکڑیں گے پہلے آپ کارڈ دیکھیں فنگر پوزیشن ایز میری طرح فالو کیجئے تھم انڈیکس فنگر اور یہ رنگ فنگر یہ والی یہ والی یہ یہاں پر آئے گی ٹھیک ہے یہ آپ ذرا اس کا جیسے محول بنانے کے لیے گیت کو شروع کرنے سے پہلے اب آپ نوٹیشن دیکھیں میں گا کے بتاؤں گا پہلے میں خوش ہویا جتوں میں نو آکھن لگے میں خوش ہویا جتوں میں نو آکھن لگے اسی طرح اس کی انتر ہے سوری مجھے انتریں پورے یاد نہیں ہے ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے اس کے لیے سوری آپ سے لیکن یہ جیسے ہستائی ہے ویسی اس کا انترہ ہے تو یہ بہت سیمپل رے میں میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو کارڈز بتا دی ہیں کارڈز کیسے آپ نے بجانے ہیں ایک اس کا پہلا کارڈ ہے یہ موسیقی ایک بار لاسٹ ٹائم بتا رہا ہوں بلکل سیمپل طریقے سے مجھے لگ رہا تھا یہ کافی مشکل بتا دیا یہ فنگر ہے اگر فنگرز یہاں پر رکھی ہوتی ہیں تو کنفیوز نہ ہو کیونکہ میں بجانے والا ہوں اس لیے میرے سے فنگر ہٹائی نہیں جاتی تو کنفیوز نہیں ہونا آپ نے یہ فنگر یہ والی فنگر ہے میں خوش ہویا جتوں میں نو آکھن لگے کیسے بجانا ہے میں خوش ہویا جتوں میں نو آکھن لگے کہ آؤ یا ہوا دے گھر چلیے کہ آؤ یا ہوا دے گھر چلیے میں خوش ہویا جتوں میں نو آکھن لگے تینکیو ویئرز میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہیلپول رہے گی اور آپ اس کو فالو کر کے آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈز میں اس ویڈیو کو تاکہ وہ بھی جو ہے گیت زبور بجانا باجے پہ سیکھیں فری آف کاسٹ کسی قسم کا آپ کو پیسے نہیں بھرنے آپ کے لئے میں جو ہوں اس کو خدمت کے طور پر کر رہا ہوں اس کام کو تو آپ میرے چینل کو ضرور لائک کریں اور اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز جائیں وہ ملتی رہیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا گوڈ بلیس یو